قرآن ایک توفہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہے الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَانَ يَسُو مُنَاكُمْ سُوءَ الْعَزَابِ يُزَبِّهُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاقٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَزِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبِكُمُ الْبَهْرِ فَأَنَجَّيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَانَا وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ وَأَغْرَقْنَا مُوسَى أَرْبَيْنَا لَيْلَةً سُمَّتْ تَخَزْ تُومُ الْإِجْلَى مِنْ بَادِهِ وَأَنْتُمْ زَالِمُونَ سُمَّ اَفَوْنَا اَنْكُمْ مِنْ بَادِ ذَالِكَ لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ رَبِّ الشَّارْ لِصَدْرِ وَيَسَّرْ لِأَمْرِ وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِيَ فْقَهُ قَوْلِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چپٹر نمبر ٹو سور بکرہ ورس نمبر فورڈی نائن ففٹی ففٹی ون ففٹی ٹو ان پچاس پچاس اکاون اور بھاون اللہ سبحانہ تعالی جو مخاطف ہے وہ بنی اسرائیل سے مخاطف ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگ یاد کرو کہ ہم نے آپ کے پروجہوں کو آپ کے پہلے جو آپ کے پاپ دادا تھے ان کو فیرون سے بچایا ہے اور ان کو اس سے جو ہے فیرون کے جو ظلم سے بچایا ہے جو بہت ہی خطرناک اور بہت ہی کیا کہیں گے کہ جس میں وہ لڑکوں کو قتل کرتا تھا جو نئے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا زندہ اور یہ آپ لوگ کے لئے آپ لوگ کے جو پروجہ تھے ان کے لئے بہت ہی بڑا انتہان تھا اللہ کی جانب سے اور یاد کرو کہ ہم نے جو ہے وہ سمندر کو دو حصے میں کر دیا اور آپ لوگ کو دوبنے سے بچایا مطلب کہ آپ لوگوں کے پروجہوں کو دوبنے سے بچایا اور فیرون کے لشکر کو گرک کر دیا جب یہ سب چیزیں آپ آپ سے دیکھ رہے تھے اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پہ بلایا چالیس راتوں کے لئے تو آپ کے پروجہوں نے کیا کیا ایک گھائے کے بچرے کو لے کے اس کی پوجہ شروع کر دیں اور آپ لوگ جو ہے وہ غلط لوگوں میں شامل ہو گئے گمراہ ہو گئے اس کے باوجود میں نے آپ لوگوں کو فوگو کیا بخش دیا اور یہ کرنے کے باوجود کیا آپ میرا شکر آدھا نہیں کرو گئے تو یہ جو چار آیتیں ہیں ان چار آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی باتوں کو ریکال کروا رہا ہے بنی اسرائیل سے مخاطف ہے پر یہ قرآن تا قیامت تک ہے تو سب سے مخاطف ہے سب کو یاد دانی کی جا رہی ہے یہ ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ وہ کلام ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور اس دور سے لے کے آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لئے رہنمائی ہے یہ بینہ بھولیں اس قرآن کو آپ کو تلاوت کرنی ہے تلاوت جو ہے وہ پڑھ کے سمجھنا وہ ہے تلاوت کسی کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ سے اگر امتحان والی بات رہی تو آپ کس طرح پڑھتے ہیں پھر پروپر وی سے پڑھتے ہیں اور امتحان والی بات نہیں ہے تو آپ کو پروبلم نہیں ہے کچھ بھی پر آپ نے دیکھا آپ کے سکول کالیج اور سب میں آپ کو جو ہے وہ پروپر وی سے پڑھنا پڑھتا تھا کیونکہ آپ کو کامیاب ہونا ہے it's very simple اللہ کے پاس کامیاب ہونے کے لیے ہی یہ کتاب آئی ہے ورنہ ہمارا تقاضہ نعوذ باللہ یہ نہ ہو یہ ہوتا کہ ہمیں کچھ بتا نہیں ہے ایسی آپ ڈاکٹر انجینئر یا کوئی بھی بزنسمن آپ نہیں بن سکتے علم کے بغیر اور اگر آپ علم کے بغیر بن جاتے ہیں تو آپ کامیاب نہیں رہتے کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ چھوکنے والے اور یہ تو اللہ کی رہنمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس میں ہے اور تمام انبیاء اکرام کی جو ہے وہ باتیں اس میں ہیں اور ہر وہ چیز اس میں شامل ہے جو چیز آپ کو آگے دکھے گی اور پیچھے دکھ چکی ہے ریسرچ چالو ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو اللہ تعالی نے کلیر بتایا کہ آپ لوگ کے جو فور فادرز تھے ان کو ہم نے بچایا ہے فیرون کے ظلم سے اور آپ جانتے تھے اس کا ظلم کیسا خطرناک تھا اس کے پنجوں سے آپ کو چھوڑا لیا ہے اور اس کو گرک کر دیا پان سمندر میں جس کے دو حصے کر دیئے اور آپ کو جانے کے لیے راستہ بنے اور ان کو گرک کرنے کے لیے راستہ وہی راستہ کر دیا یہ اللہ کا بڑا کرم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کھل کے بتا رہے ہیں یہ اس وقت جکہ کرم تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو چالیس راتوں کے لیے اپنے پاس بلایا تھا کوئی دور پر اور تمام باتیں بتائی اور آپ لوگ جو ہے وہ ان کا انتظار بھی نہیں کر سکے اور آپ پوجہ پاڑ چالو کر دیئے ایک جو ہے وہ بخچرے کو لے کے اور اس کو وہ پیچھے سے ہوا دے اور وہ آواز نکالے تو بس آپ لوگ اس میں جو ہے وہ وہی شکشوہ اور وہی ماننے کی باتیں جو بلکل بلکل صحیح نہیں ہوتی تو آدمی پھر گلت ہو جاتا ہے وہی اللہ کہتے ہیں کہ پھر تم لوگ جو ہیں وہ گلت لوگوں میں ہو گئے آپ لوگ انتظار بھی نہیں کیے موسیٰ علیہ السلام کا اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی کی سب سے بہترین صفت ہے گفور و رہیم وہ جلال میں جب آتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ میں نے تم کو اس کے باوجود معاف کر دیا اور اتنی نحمتیں دے دی تو کیا آپ اللہ کا شکر آدھا نہیں کرو کیا تم میرا شکر آدھا نہیں کرو یہ کتنی کتنی بات سمجھنے کی ہے میں فرق کہتا ہوں کہ بہت ہی سمپل بات ہے کہ آپ جس حالت میں جی رہے ہو آپ کو تین ٹائم کا خانہ ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی نحمتوں میں اور آپ بھوکے پیٹ نہیں سوتے آپ کو اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیے اور اللہ تعالی نے تو قرآن بھیج کے آپ کو کلیئر کر جو ہیں وہ اور آپ کو کس امتی کس نبی کا امتی بنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پوری زندگی قرآن تھی اور آپ دیکھئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدو جہد کتنی تھی ہمارے لئے اور اللہ کا پروویشن ہمارے لئے تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر آدھا کرنا چاہیے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ